تو کرپشن کی کیش کی فیکٹری کے بعد اب سیاست کی ویواد فیکٹری کی بات کرتے ہیں جو تیلنگانہ میں ویواد کا زبردست پروڈکشن کر رہی ہے اے آئی ایم آئی ایم چیف اسد الدین اویسی کے چھوٹے بھائی اکبر الدین اویسی کو تیلنگانہ ویدھان سبھا کے پروٹیم اسپیکر بنائی جانے پر شروع ہوئے ویواد نے آج اور زیادہ سپیڈ پکڑ لی کل تک بی جے پی کے ایک ویدھائیک نے اکبر الدین سے شپت لینے سے انکار کیا تھا آج یہ آنکڑا بڑھ کر آٹھ ویدھائی کو تک پہنچ گیا دراصل دو دن پہلے تیلنگانہ کے چندریان گھٹا ویدھان سبھا سیٹ سے جیت درچ کرنے والے اکبر الدین اویسی کو تیلنگانہ کی راجیپال تمیل لیسائی سندر راجن نے ویدھان سبھا کا پروٹیم اسپیکر نیوکت کیا جس کے بعد نئے سدسیوں کو شپت دلانے اور نئے ویدھان سبھا ادھاکش کا چناؤ ان کی ادھاکشتہ میں ہو رہا ہے آج ویدھائیکوں نے ان کی ادھاکشتہ میں شپت لی لیکن بی جے پی کو اس میں اعتراض ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ جو ویدھائیک تیلنگانہ میں رہ کر ہندووں کو ماننے کی بات کرتا ہے وہ ایسے ویدھائیک کے سامنے شپت نہیں لیں گے یہ اعلان سب سے پہلے گوشہ محل سے بی جے پی ویدھائیک تی راجہ سنگھ نے کیا راجہ سنگھ نے تو یہ تک کہا کہ 2008 میں بھی اے آئی ایم آئی ایم کے سدسے کو پروٹیم اسپیکر بنایا گیا تھا اور میں نے تب بھی شپت نہیں لی تھی ایک بار پہلے راجہ سنگھ کو سن لیجے وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے یہ راجہ سنگھ جب تک جندہ ہے ایم آئی ایم کے سامنے شپت نہیں لے گا اکبر الدین کے سامنے شپت نہیں لے گا 2018 میں بھی میں نے یہی ایم آئی ایم کے ایک ویدھائیک کو پروٹیم اسپیکر بنا کر بٹھایا تھا وہ سمی پر بھی میں نے شپت نہیں لی اور آج بھی میں شپت نہیں ہوں گا آج تلنگانہ میں لے کر ہندووں کو مارنے کی بات کرتے ہیں کیا ایسے وقتی کے سامنے کیا ہم شپت لے سکیں گے ایک کے مطلعے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج تم بتاؤ کہ تمہارا اور ایم آئی ایم کا کیا رشتہ ہے تیر آج سنگ کے اعلان کے بعد بی جے پی نے آدھیکاری گروپ سے پریس کانفرنس کی اور اکبر الدین اویسی کو پروٹیم اسپیکر بنانے کی پوری کارواہی کو غلط بتا دیا بی جے پی ادھیکش جی کشن ریڈی نے آروپ لگایا کہ ورش نیتا کو پروٹیم اسپیکر نیوک کرنے کی پرمپرہ ہے لیکن کانگریس نے اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ اپنے سمجھوتے کے کارن اکبر الدین اویسی کو اس پت پر نیوکت کیا ہے بی جے پی نیتاؤں نے اس سلسلے میں راج پال سے بھی ملاقات کی ہے اور اپنا ویروت درج کرایا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ پروٹیم اسپیکر کو نیوکت کرنے کا کام راج پال کا ہے بی جے پی اپنے ہی دوارا نیوکت راج پال ڈاکٹر تمیلی سائی سوندر راجن سے یہ پوچھ سکتی ہے اے آئی ایم نے بھی اب تک آدھیکاریک روپ سے کچھ اس پر کہا نہیں ہے ایک بار بی جے پی اور کانگریس دونوں کا پخش سن لیتے ہیں پھر اس کی تتھیاتمہ کنجی دیکھیں گے دونوں کا ڈینی ہے ایک ہی ہے ہم پہلے سے ہم باتا رہے کانگریس پاٹی مجلس پاٹی آلگ روپ سے نہیں دیکھنا چاہیے دونوں کا ڈینی ہے ایک ہی ہے دونوں ٹوینس ہے پروٹیکال کے ویرد بھی جو نیفت کیا گیا اصل اگبر دینوں ہوئے سے ان کے سمکش میں ان کے نیترکت میں ان کے چیئرمین کے دوارا سپیکر کا چناؤ کو نہیں ہونا چاہیے سپیکر کا مطاب�� داغھ رہے سپیکر کا پیش سے کیونک جہایے پہلے میں ملتے ہیں چیر پورٹی پ ملتے ہیں پہ چیر پ hitter میں 충분 فسیارہ سکت Echo ملتے ہیں کوounwardsが کرنے نہ چیر پر اپرو ٹکت پر والے پر تو سبر اپ HO safe pair سینئر موست سو اکبر وہ سینئر موست امانگوال پارٹی اسی کے لئے ہم ہمارا پروٹیسٹ دینے کے لئے ہم بائکارٹ اگر جو ریگلر سپیکر بننے کے بعد ان کے سامنے ہمارا ایم ایل ایس شبت گرہان کا کارکرم کرے گا گورنر اپائنٹ کرتے ہیں پروٹ ٹائم سپیکر اور یہ بی جی پی والوں کا یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ان کا ایسے لوگوں کا توڑنے کے لئے اور ریلی جیس ڈیفرنسز کڑا کرنے میں اندو مسلم کرنے کا چکر میں ان کا تلنگانہ جنتہ نے اتنا ہراری ہار دیا ہے دراصل پروٹیم سپیکر کے روپ میں عام طور پر سدن کے سب سے ورشت ودھائک کو نیوکت کیا جاتا ہے ان کا کام نئے ودھائکوں کو شپت دلانا اور ویدھان سبھا سپیکر کا چناؤ کروانا ہوتا ہے ویسے تو پور مکھمنتی کے سی آر سب سے ورشت ودھائک ہے مگر وہ اسپتال میں بھرتی ہیں پوش رام شرینواز ریڈی اور اکبر الدین اوویسی چھے چھے بھار کے ویدھائک بنے ہوئے تم اللہ ناغیشور راو اتم کمار ریڈی دونوں کیبنیٹ منتری بنے ہیں پوش رام شرینواز ریڈی پہلے بی آرے سرکار میں سپیکر تھے اس لیے چندریاں گھٹا ویدھان سبھا سیڑ سے جیت ترچ کرانے والے اکبر الدین اویسی کو پروٹیم سپیکر نیوکٹ کیا گیا اور آج انہوں نے نئے ویدھائکوں کو شپت بھی دلائی اب پروٹیم سپیکر پر ہونے والی سیاست کے پننے کو تھوڑا اور کھول لیتے ہیں دراصل بی جے پی پہلی بار تیلنگانہ میں آٹھ سیٹ جیت پائی ہے یہاں بی جے پی کو چودہ فیزدی کے قریب ووٹ ملے ہیں اے آئی ایم آئی ایم کو سات سیٹ پلیے ہیں ہیدر آباد نگر نگم میں بی جے پی کو ارتالیس سیٹے ملی تھی اور اویسی کی پارٹی کو چوالیس سیٹے ہیدر آباد کے علاقے میں اے آئی ایم آئی ایم اور بی جے پی دونوں کا اثر ہے بی جے پی اے آئی ایم آئی ایم کا ویروت کر کے اپنے ووٹ بینک کو یہ سندیش دینا چاہتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر ہیدر آباد میں ہندوؤں کے حطوں سے سمجھوتا نہیں کرے گی ویسے بی جے پی ویدھائک ٹی راجہ سنگھ اکبر ادین اویسی کے جس بیان کو آدھار بنا کر ان کے سامنے شپت سے انکار کر رہے ہیں اس پر کافی ویواد ہوا تھا وہ کافی بھڑکاؤ بھی تھا وہ پورا بیان تو آپ کو نہیں سنوا سکتے لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ سنیے تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ ویروت کی اصلی وجہ کیا ہے اور لوگ مسلمان کو ڈھرا رہی ارے موڈی ہے موڈی ہے کھئے کا موڈی کدھر کا موڈی آجا بابا ایک مرتبہ حیدرباد آجا بتا دیں گے تسلیمہ نصرین آئی کہاں آئے کسی کو نہیں معلوم یہ بھی آ رہی ارے ہندوستان ہندوستان ہم پچیس کورڈ ہے نا تم سو کورڈ ہے نا ٹھیک ہے تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہوئے پندرہ منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس میں ہمتے کون تاخل ہوئے اکبر الدین اویسی کا یہ بیان پرانا اور بہت خطرناک ہے ویسے اس معاملے میں کورٹ نے انہیں بری کر دیا ہے ویسے تیلنگانہ کی سیاست میں رچی رکھنے والوں کو آج ستہ میں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ راججے میں لگاتار مضبوط ہوتی بی جے پی اور اے آئی ایم آئی ایم کے بیچ اس طریقے کی کڑواہت والی ٹککر آنے والے سمیں میں اور زیادہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ابھی تو ستہ کی چوبیس فالی اڑائی شروع ہی ہوئی ہے